موسیقی متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق رکھنے والے رکن سندھ اسیملی یوسف شہوانی اپنے ساتھیوں سمیت اور آگا خانی کمیونٹی کے امایدین نے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی یہ اعلان انہوں نے پی ایس پی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال اور صدر انیس قائم خانی کے ہمراہ پاکستان ہاؤس میں پر حجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمارے مشورے کے بغیر نگران حکومت نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ ہم اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں ہماری مشاورت کے بغیر کوئی بھی فیصلے کیے گئے تو پی ایس پی قبول نہیں کرے گی ہیدر آباد میں ہماری احتجاجی رینی میں بھرپور شرکت کرنے پر اور فرسودہ نظام کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دینے پر ہم اہلیان حیدر آباد کے انتہائی مشکول ہیں انہوں نے کہا کہ بلدیہ ہیدر آباد اور اس کے ملازمین اپنا قبلہ درست کرنے کرپشن ختم کریں ورنہ ہیدر آباد والے تبدیلی کے لیے تیار ہیں تیس سال پرانا فرسودہ شیطانی انسانوں اور نسلوں کے خون چوسنے والا جو نظام تھا اس کو اٹھا کر باہر پھیکنے کے لیے بلکل تیار ہے ہیدر آباد میں ہیدر آباد کو اس پہ دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ابھی بھی جو شہر کے حکمران ہیں ایدر آباد کے اور جو اس صوبہ سندھ کے حکمران ہیں میں ان کو بلے بڑے سادہ لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے غزب سے ڈریں اب وہ وقت گزر گیا کہ لوگ خاموشی سے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو مارتے چلے آئیں گے آپ انہیں مارتے چلے آئیں گے اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور پاکسر زمین پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اب ہم بلکل ان کے سامنے اس کے ساتھ پہلی رو میں کھڑے ہیں خاص طور پر جو بلدیات ہے ہیدر آباد کی انسانوں کے بچے بنے اپنی کرپشن بند کریں یہ بغیرتی چھوڑیں اور لوگوں کی خدمت کریں ہشر ہو گیا شہر کا ابھی تو صرف ہم ہیدر آباد کی بلدیات کے باہر سے گزرے ہیں وہ جتنا ہیدر آباد ساتھ تھا نا وہ جس دن چاہے تو اندر گز جائیں گے آپ کے آفیسز کے بلدیات کے اور آپ کو پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی حرام کمار ہے وہ تم سب کے سب نسلوں کو بیچ رہو بغیرتوں ہشر کر دیا ہے پہلی دفعہ مسجدوں کے امام احتجاج کر رہے ہیں روڈ پر آ کر امام بارگاؤں کے امام مساجد کے امام درگاؤں کے امام کے چلانے والے وہ احتجاج پر مجبور ہیں رکن سندھ اسمیلی یوسف شاوانی نے کہا کہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے اپنے صوبے اور پاکستان کے خدمت کرنا چاہتا ہوں ایک دو مہینے سے جو ایم کیو ایم کے حالات چل رہے ہیں اس سے ووٹر پریشان ہو گئے ہیں آج پی ایس پی میں شامل ہو رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں اپنے حقے کی عوام سے معذرت کرتا ہوں جس طرح کام کرنا چاہیے تھا ویسا کام نہیں کر سکا پاکستان کے لوگوں سے اور پاکستان کے مظلوم عوام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں کو پی ایس پی جوائن کرے جس طرح ماضی میں بھی مصطفیٰ کمال نے عملی طور پر کام کر کے دکھایا اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جس طرح کراچی میں کام کیا پورے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس کافلے میں میں شامل ہو گیا اور میں اپنے تمام بلوچی بائیوں کو پٹانوں کو سندھیوں کو اور تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جہاں جہاں بستے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا واحد جگہ واحد راستہ پی ایس پی ہے پی ایس پی جوائن کرے اور انشاءاللہ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے اور آخر میں میں اپنے الکے کے عوام سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ جس طرح میں کام کرنا چاہیے تھا جس طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی تو میں نہیں کر سکا لیکن میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا میں پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے میں بہتر طریقے سے کیونکہ میرے ساتھ ٹیم نہیں تھی جس طرح جو میرے ساتھ تاثب ہو رہا تھا مجھے جس طرح بگانی کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ تو آج میں نے ایم کیم کو خیر بات کہہ دی اور پاک سرزمین پارٹی جوائن کر لی میں موسیقی